بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جو سلسلہ درس قرآن پر چل رہا ہے اس میں سورہ فاتحہ ہماری اور آپ کی اس وقت سبق میں چل رہی ہے اور گزشتہ مجلسوں میں آپ کے سابقے سورہ فاتحہ کی ابتلائی آیتوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں ان کی گئی اور آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت میں ہمارا سبق پہنچ چکا ہے اور سورہ فاتحہ کی تو چوتھی آیت ہے ایہا کا نامدو ایہا کا نسکائی اس کے اوپر گزشتہ دو تین حقوں سے بات کر لہی تھی اب افیر کی کچھ باتیں باقی رہ گئی ہیں لیکن اس لئے کلحال ہمارے اور آپ کے سامنے ایک اہم اور ضروری تفاظہ گزشتہ حق سے میں نے عرض کیا تھا شب برات سرے ذہن میں آیا کہ پہلے ایک مرتبہ مختصر طور پر آنے والا جو ہمارے سامنے مسئلہ اور موقع ہیں اس کے مناسبت اور اس کے تعلق سے کل باتیں کر لی جائیں تاکہ یہ آنے والا موقع اور اللہ کی یہ مبارک شب ہمیں اور آپ کو عطا فرما رہے ہیں اس کو ہم اور آپ صحیح اور مناسب اور شریعت کے طریقے پر گزارنے والے بن جائیں اس لئے آج سب سے پہلے شبے برات کے تعلق سے کچھ اہم باتیں عرض کرنی ہیں اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیہ پتا فرمائے یہ جو ہمارا مہینہ چلہ ہے اسلامی اعتبار سے اس مہینے کا نام ہے شعبان کا مہینہ اس مہینے کو اسلامی زبان کے اندر کہا جاتا ہے شعبان یہ اس کا اسلامی نام ہے آپ نے اسلامی مہینوں کے نام سننے ہوئے مختلف طور پر لیکن آج پہلے آپ سارے مہینوں کے نام سننے اور انہیں دینل کے اندر بکھائیں کہ اللہ ہمیں اسلامی مہینے جو بنائے ہیں اور ہمارے جو بارہ مہینے اسلامی اعتبار سے ہیں گفتی کیا تردید ہے اور ان کے کیا جا نام ہیں ہم نے دنیا کے تو بہت سارے نام یاد کر رکھیں امریزی کے سب کو یادیں جنوری فروری مارچ اپریل اور ہنڈی کے بھی ہمیں اور آپ کو یاد رہتے ہیں ساری زبانوں کے یاد ہیں لیکن ہم میں سے اگر سوال کیا جائے کہ اسلامی بارہ مہینے کتنے ہیں تو شاید بارہ یا بارہ دونی چوبیس آدمیوں میں جو گنوافہ ہیں باقی ہمیں اور آپ کو یاد نہیں ہوتے اس لیے پہلے یہ یاد کرنے تاکہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے دیکھیں اسلامی اعتبار سے سب سے پہلے جو مہینہ ہیں اور جو اللہ نے جس کو دنیا دکا فرمائی ہے وہ ہے محرم کا مہینہ سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام پورا نام اس کا محرم الحرام اس کو مختصر انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں محرم کا مہینہ محرم یہ اسلامی تاریخ اور اسلامی سال کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے یہ فرق منت ہے ہمارے اسلامی سال کا جیسے ہمارے امریزی کینٹر کون کا مہینہ ہوتا ہے جنوری کا ہے جیسی تاریخ سے اسلامی اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ ہے سب سے پہلا مہینہ محرم کے بعد دوسرا مہینہ اس کو کہا جاتا ہے سفر چا کہیں گے اسے سفر ایک ہوتا ہے سفر اور ایک ہوتا ہے سفر یہاں درہ بات سمجھئے میں اپنے لوگوں کو سمجھاتا ہوں انگریزی کے اندر کتنی کمی ہے اور اللہ نے عربی کے اندر کتنی کچھ آدگی رکھی ہے انگلیس بہت محضور سبان ہے عربی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے اس کی حضیت اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوئی آبر یہ دیکھئے عربی زبان میں عربی لینگویج کے اندر ایک ہوتا ہے سفر سین سے اور اگر آپ اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں موہ بھر کر کے پڑھتے ہو گول کر کے پڑھتے ہیں تو اس کے لئے دوسرا لگا جائے گا سفر ایک ہوتا سین اور ایک ہوتا سفر سفر آپ یہاں سے دلی جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سفر کر رہے ہیں یہ سین کے ساتھ ہے اور آپ جب مہینہ بولیں گے اس کو کہیں گے سفر کر سیراکل سیراکل لدینہ تو وہاں کے جو سوال ہے وہ سین نہیں ہے وہ کیا ہے سوال ہے لیکن آپ ذرا بہر کریں انگلیس کے اندر اگر آپ اس کو کنویٹ کرتے ہیں اور انگلیس کے اندر اگر آپ لکھتے ہیں میں آپ سے کہوں سفر لکھیے آپ انگلیس میں تو آپ لکھیں گے سفر یہ ہی تو لکھا جائے گا یہ تو آپ کی زبانے آپ مجھے غلقی چوک کرتے ہیں تو سفر اس طرح سے اس کو لکھیں گے اور اگر ہم اس کو میں آپ سے کہوں کہ سیراک لکھیں سیراک تو آپ جب اس کو لکھیں گے انگلیس کے اندر تو پہلے لکھ کیا ہوا آپ ایس موڑا ہو باری ہو گول ہو سیدہ ہو کوئی فرق نہیں بڑھتا سب کے لئے ایک ہی لاؤں لیکن آرہی زبان کے اندر باری پڑھنا ہے حلل لاؤں موڑا پڑھنا ہے حلل لاؤں اور ایک چیز کے لئے آرہی زبان کے اندر حلل پاس تو لائے گیا اسے مان دیا گیا یہ آرہی زبان کی اٹھاپ ہے کائنات کے اندر کسی زبان کے اندر اللہ نے یہ بات نہیں دی کسی زبان کے اندر نہیں اگر اس وقت میں بھی زبان کو اوپر بات کروں سبیل وقت کیا گئے کہ عربی زبان کے اللہ نے کیا خصوصیات رکھی ہے ایک بات میں نے آپ کو سمجھائیے کہ لیکن کتنی اللہ نے باری کی عربی لینگویجز کرنے رکھی ہے کہ ذرا کا تلفون بدلنے کے لئے لوت کو اللہ تعالیٰ نے بدل لی تو خیر میں ہم یہ کر رہا کہ دوسرا مہینہ ہے عربی مہینوں کے اعتبار سے کونس مہینہ سفر کا مہینہ تو پہلا محرم دوسرا سفر تیسرا مہینہ ہے ربیوالاول تیسرا مہینہ ربیوالاول تو محرم سفر ربیوالاول چوتھا مہینہ ہے ربیوالاول چوتھا مہینہ ربیوالاول محرم سفر ربیوالاول ربیو سانی پانچوہ مہینہ ہے جمازل اوڑا پانچوہ مہینہ جمازل اوڑا یہ سب یاد رکھیے گا آپ کی لائف کے اندر کام میں آنے والے ساری دن جگئے ہمیں اسلامی مہینے تو یاد ہی ہونے چاہیے تو پانچوہ مہینہ کیا ہے جمازل اوڑا اور پھٹا مہینہ ہے جمازل اوڑا پھٹا مہینہ جمازل اوڑا محرم سفر ربیو الاول ربیو تانی جمازل اوڑا جمازل اوڑا یاد ہوں گے چھے نمبر ایک محرم نمبر دو سفر نمبر تین نمبر چار نمبر پانچ جمازل اوڑا نمبر چھے یہ چھے مہینے ہوگئے ہیں ساتوہ مہینہ رجب ساتوہ مہینہ رجب آٹوہ مہینہ شعبان جنہو ہمارے چلدہ ہے اس وقت کا یہ آٹوہ مہینہ عربی کے اتبار تھے تو ساتوہ مہینہ رجب آٹوہ مہینہ شعبان اور نوہ مہینہ رمضان نوہ مہینہ ہے رمضان رجب شعبان رمضان چھے چھے الگ لوگ اس میں یاد رکھیے تاکہ یاد رکنا آتان ہو جائے وہ چھے ایک ہو گئی ایک جماعت ہو گئی اب چھے دوسری جماعت تو رجب شعبان رمضان رجب شعبان رمضان اس کے بعد رمضان کے بعد اگلا مہینہ شوال رمضان کے بعد اگلا مہینہ شوال یہ دتوہ مہینہ یہ دتوہ مہینہ تو رجب شعبان رمضان شوال پھر اگلا مہینہ دی قائدہ دی قائدہ یہ ہے دی قائدہ دی قائدہ اور دی قائدہ دی قائدہ دی قائدہ دی قائدہ اور باروہ مہینہ دی قائدہ باروہ ہو گئے پورے تو رجب شعبان رمضان شوال دی قائدہ دی قائدہ دی قائدہ آپ سے مہینہ مہینہ شوال پورے ہو گئے اور ابھی تیزہ بار سے ایک شوال کو عید الفطر ہوا کرتی ہے ایک شوال کو عید الفطر رمضان کے اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو عید ہوتی ہے تو اب رمضان کے بعدوالہ مہینہ کیا ہے شوال تو ایک شوال کو عید الفطر ہوتی پھر اس کے بعد اگلہ مہینہ کی قائدہ آپ دی حجہ کی دکھوی تاریخ کو بکرہی ہوتی ہے دی حجہ کی دکھوی تاریخ کو بکرہی ہوتی ہے تو آپ کو آج پہلے یہ بارہ مہینوں کے نام یاد ہو گئے اللہ نے مہرم سفر ربیو الاول ربیو تائی جمعہ دل اولا نمبر شہ جمعہ دل اکرہ نمبر تار رجب شابان رمضان شوال دی قائدہ دی حجہ یاد ہو گئے جب کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ سنا دل تو یہ ہمارے ماشاءاللہ سے بارہ مہینے ہو گئے انہیں یاد رکھنا چاہیے کچھ اسلام کی بنیاد ہیں جائید تی بات اسلام کے سارے احسلام کا تعلق نہیں انہوں کے اوپر اس کو یاد رکھ رکھ بھی ایک سوار کا کام ہے یہ اسلام کی دنیا بھی تاریخ ہیں تاریخ تو اب آپ سارے کے سارے سنانے نمبر ایس نمبر ایس نمبر دو سفر نمبر چین ربی نوور نمبر چار ربی اتانی نمبر پان دو آدل گولا نمبر چیز دوسرا نمبر تار رجب نمبر آج شعبان نمبر نوور آدل نمبر دس اتوال نمبر یارہ آئدہ نمبر بارہ ماشاءاللہ بارہ مہینے آگے اب چلیے آگے جو آج میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اب آپ تو درہ سمجھ میں آئے گا کہ ہماری بمیان آج نہیں کیا آج میں یہ ہمارا شعبان کا مہینہ چل بارا ہے اور شعبان کے مہینے کی پندرہ تاریخ کو کہا جاتا ہے شگے براہ پندرہ تاریخ کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں شگے براہ یہ شعبان کا مہینہ ہے یہ براہ ہی مچان مہینہ ہے اس کے اندر بڑے زبردست زبردست واقعہ پیش آئے ہیں اب میں اپنی تبتیب شروع کرتا ہو تب پہلا مسئلہ کرتا ہو شعبان کے مہینے کی خصوصیات جانے یہ جو مہینہ اس وقت چل دا ہے اس مہینے کی خاص خاص باتیں اور اس کے عام عام واقعات جانے وہ شعبان کے مہینے کے اندر امت میں پیش آئیں سب سے پہلا اللہ تبارک وطالہ نے رمضان المبارک کے روزے جو پر کیے ہیں اللہ نے رمضان کے روزے کے فرض کرنے والی آیت شعبان کے مہینے میں آسمان سے اتائی رمضان کے روزے کی فرضیت والی آیت اللہ نے آسمان سے شعبان ہی میں اتائی اس مہینے کا سب سے بڑا عزاز ہے کہ اللہ نے روزے جیسی عبید عبادت کا حق اسی مہینے کے اندر نازل فرمایا اور اللہ نے مطلمان کے روزے جو فرض کیا اس کی فرض اللہ نے شعبان ہی بیان فرمائی تو مہینہ شعبان شعبان کے مہینے کی سب سے پہلے خصوص لے کیا ہے کہ رمضان مبارک کے تیس روزے اللہ نے اسی مہینے کے اندر فرض فرمائیں اسی مہینے کے اندر یہ روزے فرض ہوئے سب سے پہلی ہوگئے نمبر دو دو تری فہیلت اس مہینے کی بہت بڑی یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی تیارہ بیویوں ہیں ان تیارہ بیویوں میں ایک بیوی انہیں حضرت حفظہ حضرت حفظہ حضرت حفظہ سے اللہ کے پیغمبر نے نکاح اسی مہینے کے اندر فرمایا یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اللہ کے نبی نے حضرت حفظہ سے نکاح اسی مہینے کے اندر فرمایا یہ جو ہمارا شعبان کا مہینہ چل لائے اس کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کیا کیا خاد بات اس مہینے کے اندر واقع فرمایا کیا کیا واقع پیش آئیں تو کتنے واقع ہوئے دو فضیلت ہوئیں تک سے پہلی بتائی کہ رمضان کے روزے پر اسی مہینے میں ہوئے ہے اور دوسری فضیلت بتائی آپ کے سامنے کہ اللہ کے پیغمبر نے حضرت حفظہ سے نکاح اسی مہینے کے اندر فرمایا ہے تیسری فضیلت اس مہینے کی علامہ نے بیان کرمائی کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جو دونوں نواتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں کی پیدائی اور ولادت کی مہین شابان ہی میں ہوئی تھی حضرت حسن اور حسین کی پیدائی اور ولادت مہین شابان ہی میں ہوئی ہے ایک سال حسن پیدا ہوئے اس کے بعد اگلے سال حضرت حسین کی ولادت ہوئی تو حسن اور حسین کی پیدائی ہی اللہ نے مہین شابان کے اندر فرمائی ہے یہ اس خصوصیت ہے اس مہین کی جو اللہ نے اس وقت ہمیں آتا فرمائی نمبر چار چوتھی خصوصیت اس علام نے بیان فرمائی کہ اللہ کے پیغمبر کی چار بیٹیان تھی ان چار میں سے دو صاحب دادی حضرت ام کل صوم اور حضرت فاطمہ ان دونوں کا انتقال معنی چعبائی میں ہوا ہے حضرت ام کل صوم اور حضرت فاطمہ ان دونوں کا انتقال کسی مہین کے اندر ہوا ہے یہ چعبائی معظم کا مہین چر گا ہے کتنے قضائی ہوگئے چار ہوگئے سب سے پہلی چیز بتائی رمضان کے روز کسی میں پر دوسری چیز بتائی حسن و اور چوتی چیز بتائی کہ اللہ کے پیغمبر کی دو بیٹیا ام کنسور اور فاطمہ ان دونوں کا انتقال کسی مہینے کے اندر ہوا چار ہوگئے اور آخری سیر علماء نے اس مہینے کے تعلق سے بیان فرمائی ہے کہ یہ جو شعبان معظم کا مہینہ ہے اللہ نے اس کے اندر آخری بہت عظیم واقع بیان کیا ہوئی یہ کہ آپ نے نام سنا ہوگا حاکم کائی کا نام سنا ہے حاکم کائی کے بیتے کو اللہ نے اسلام کا شر کسی مہینے کے اندر عطا کر آئے ان کے صاحب زادے اسلام لے کر آئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا مبارک کے اندر اور ان کا نام ہے حضرت آدی آئین دال یا عرب زبان کے اعتبار آدی اور انگلیس کے اعتبار کے اے دی آئی آدی یہ نام ہیں ان کا یہ دیتے ہیں حاکم تائی کے جو مچھور زمانے کا سفی گزرا ہے اور اس کا زمانہ حاکم تائی کا زمانہ جو ہے یہ اللہ کے پیغمبر اور حضرت عیسی کے درمیان کا ہے اس نے حضور کی نبورت کا زمانہ نہیں پایا اور حضور کے نبی بننے سے پہلے حفظ ہو گیا لیکن حاکم تائی کے اولادوں میں اللہ نے اس کے دو لڑکوں کو اور ایک لڑکی کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی اور وہ اسلام لے کر کے آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی وآلی کے ہاتھ پہ اور ان سب نے صحابی ہونے کا چند حاصل دی تو ان اولادوں نے ایک بیٹے کا نام میں آپ بتا رہا جو اس مہینے کے نمی مال آیا چا نام بتا حضرت عالی رضی اللہ تعالی عن جو بیٹے ہیں حاتم تائی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا جسی مہین مبارک کے انگر میں اس کو یاد رکھ چاہیے کہ اللہ نے شر پتا فرمایا حاتم تائی کا نام بہت سنا ہے اس وقت میں سب سی نوشی کو عرض نہیں کر رہا اتنا بتا دیتا کہ حاتم تائی تو اللہ نے اسلام کا زمانہ نہیں دیا مسلمان نہیں ہو سکے نہ نہیں اللہ کے پیغمبر علی صلی کی سریعت کے داخل ہو سکے ان کے بیٹے نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کی پیغمبر کے پاس آئے اور آخر کے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ میرے والد بہت زیادہ خیر آئی کرتے تھے لوگوں کے کام آتے تھے سب کے ساتھ سلح رہنگی کرتے تھے غریبوں کی مدد کرتے تھے اتنی کی ہے کہ آخر سو سال کے بعد بھی دنیا ان کو سخی کے نام سے یاد کرتی ہے انہوں نے آخر کے سوال کیا کہ حضور یہ وہ سننے والی چیز ہیں آخر بہت اگل اچھی ہوا کیا ہے اور بہت ہمارے عورات کے لیے نمونہ ہے یہ جو میں اس وقت بتا رہا رہا آپ کو کہ ان کے صاحب دادے نے آخر سوال کیا ہے حضور سے کہ میرے اببہ نے اتنی خیر پائی تھی لوگوں کی اتنی زیادہ کام آئے اتنی زیادہ مدد کی سارے لوگوں کی حضور میرے والد کو ان کی ثقاوت کچھ سامنے آئی یا نہیں آئی اللہ کے آن پر اللہ جن علیہ صلی اللہ وآلہ نے انشاء فرمایا کہ آہی تیرے باپ نے جو ثقاوت کی تھی وہ اتنی کی تھی لی اقالا اِنَّهُ لَسْفِقُن تاکہ دنیا والے ان کو سفی کہنے لگیں تیرے باپ کے دن کے اندر یہ بات تھی حضور نے فرمایا اللہ کہا تیرے باپ کو کچھ ثقاوت کا ای نیکی کے برابر بھی بدلہ نہیں لے گا منع فرمایا کچھ نہیں ملے اللہ فرمایا تیرے باپ نے جبنی ثقاوت کی تھی وہ دنیا کے اندر کہوانی کی تھی تاکہ دنیا والے مجھے سب کہیں حضور نے فرمایا تیرے باپ تو اللہ نے بدل دی 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 دنیا ساری دنیا قیامت تک تیرے باپ سخی کہتی رہے گی لیکن خود نے اللہ کی وضع کے لئے سو مدد نہیں کی تھی حضور نے فرمایا اللہ کے ہم اس کو خود بھی اگر نام نہیں سب دائر ہو جائے یہ میرے اور آپ کے لئے بہت عبرت کی چیز ہے غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اعمال تو دریں لیکن اخلاص نہ ہو ہمارے عمال لے اللہ کی رہا نہ ہو ہماری عبرت کی چیز ہمارے لئے آدمی کو نیت کی اسلام کرنی کریے نیت کو صحیح کرنا چاہیے کہ ہمارے عمال بہت جیاد بھلی نہ ہو لیکن ہم جتنے عمال کر رہے اللہ کی رضا کے لئے ہو تاکہ اللہ کے لئے ان کا امام اور ان کا بدلہ حاصل ہو کرے یہ یہ پانچ مشہور واقعی میں آپ کے ساب نیام کی میرے پانچ مہ شعبان کے اندر پیشانے والے میں پورے تاریخ اسلام کو سامنے رکھ کر کے اپنے پات موٹ گئے ہوئے تقریباً دوسو سو واقعات جو ماہ شعبان کے اندر پانچ پیش آئے ان میں صرف میں آپ کے ساب بتائیں کوئی یاد رکھ گا جس مہینے کے خاص پیش کے تعلق سے کتنے واقعات بتائیں خاص بتائیں سب سے پہلا بتایا اللہ نے روزے کسی مہینے میں پس کیے دوسرا بتایا حضرت حفظ نکاح حضور نے کسی مہینے میں کیا تیسرا بتایا حسن حسین کی ولادت کسی مہینے میں ہوا اور پانچ کی آپ کو بتائی کہ حاکم تائی کے بیٹے حضرت عدی رضی اللہ نے اسلام کسی مہینے میں عطا فرمایا جا دوں سب سے جیز ہے جب بتائیں نمبر ایک پہلی فجیلت رمضان کے گوڑے اسی مہینے میں آئے نمبر دو حضور نے کس نکاح کیا حضرت حفظہ سے کسی مہینے کے اندر فرمایا اور نمبر تیس حسن اور حسن کی ولادت کسی مہینے میں ہوئی اور نمبر چار حضور کی دو ڈیٹی کون کون امی کون اور فاطمہ انتقال کسی مہینے میں ہوا اور آخری فضیلت بتائی کہ آدم جاری کے بیٹے کیا حضرت ان کا اسلام کی حیمت جسی مہینے میں مشرف ہوئے اور اللہ نے اسلام حضرت فرمایا یہ دوسرا مسئلہ ہوگا ہے اس وقت ہمارا پہلا آپ مہینے بتائیں دوسرے نمبر کے آپ کو اس مہینے کی فغیلت بتائیں کہ اللہ نے شابان کے مہینے سے کیا جو فغیلت جو ہوئی نمبر تین تیسرا مسئلہ اس وقت میں ہمیں اور آپ کو جو تمجلہ ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں یہ جو شبے برات ہے اس کے نام میں ہم بنے کنفیول ہیں بعض لوگ کو شبے قدر کہتے ہیں کہ شبے قدر آرہی ہے خمسو کو اور بعض شبے برات کہتے ہیں اس کو کہنا کیا چاہیئے دیکھئے اللہ نے دو راتیں الگ الگ رکھی ہیں ایک رات ہے شبے قدر کی رات اور ایک ہے شبے برات کی رات یہ برات نہیں ہے برات میں ایک اوٹر برات جو ہمارے برات جاتی ہے چالیوں میں ایک تو وہ برات ہے یہاں پہ وہ برات نہیں ہے یہاں پہ کیا ہے برات برات یہ دیان میں رکھیں اس کو بول کے ہو اس کا تلق ستہی رکھیں کہ شبے برات ایک ہے اور شبے قدر یہ دو رات الگ الگ ہیں دونوں میں بہت اللہ نے فرق اور ڈیفرنس رکھا ہے دونوں کے درمیان کیا فرق ہے دونوں رات کے درمیان میں آکھے تین چار فرق بیان کر کہوں شبے قدر الگ ہے اور شبے برات الگ ہے اللہ نے قرآن پاک کے اندر شبے قدر کو بیان فرمایا لیکن اللہ نے شبے برات کا تذکیرہ قرآن میں نہیں فرمایا کہانے کیسے وہ بات میں سب بتاؤ لگ آپ اتنا یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر شبے قدر کا تذکیرہ فرمایا لیکن قرآن پاک کے اندر شبے برات کا تذکیرہ نہیں فرمایا کہلا فرق ہو رہا ہے دونوں راتوں میں دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ سب و تعالی نے شبے قدر کی ایک رات کی عبادت کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو آبی شبے قدر کی ایک رات میں عبادت ترے گا اللہ اُس کو ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثوابت فرمائے گا شبے قدر کی ایک رات سے اندر عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ طواب شبے قدر کی ایک رات سے لیکن شبے براعت میں ایسی فضیلت نہیں آئی یہ فضیلت شبے براعت کے لئے نہیں ہے اس پر میں آپ سمجھا رہا ہوں شبے براعت الگ ہے اور شبے قدر الگ ہے پیدا فرق بتایا کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر قوم سلات بیان فرمائی شبے قدر بیان فرمائی شبے براعت نہیں بیان فرمائی اور دوسرا فرق بتایا کہ اللہ نے شبے قدر پہ ایک ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب رکھا ہے اور یہ ثواب اللہ نے شبے براعت پہ نہیں رکھا دوسرا فرق سمجھئے اللہ نے قرآن پاک کو شبے قدر میں اتارا ہے قرآن پاک شبے براعت میں نہیں اترا قرآن پاک اللہ نے کم سلاح میں اتارا ہے شبے قدر میں اتارا ہے قرآن پاک شبے براعت میں نہیں اترا یہ تیسرا فرق اور سو فرق یہ ہے کہ شبے قدر ہوتی ہے رمضان المبارک میں اور شبے براعت ہوتی ہے شعبان کے مہینے شبے قدر ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں اور شبے براعت ہوتی ہے شعبان کے مہینے میں یہ چار فرق ہیں جو شبے قدر اور شبے براعت کے درمیان میں ہیں یاد رہی ہیں ہزرہ سمجھ گئے سا ہے چار فرق سب سے پہلا فرق کیا بتایا اللہ نے قرآن میں کون سرات بتایا شبے قدر کی شبے براعت تک قرآن میں نہیں ہے دوسرا فرق بتایا کہ اللہ نے شبے قدر کی راعت پہ کتنا سواب رکھا ہے ایک مہینوں کی عبادت پہ زیادہ اور یہ سواب شبے براعت سے نہیں دیان کرما تیسرا فرق بتایا کہ اللہ نے قرآن کون سرات میں اتارا شبے قدر میں شبے براعت میں قرآن نہیں اتارا اور سوزہ فرق آپ کو بتایا کہ شبے قدر ہوتی ہے کون سمہین میں رمضان میں اور شبے براعت ہوتی ہے شعب میں یہ چار پر ہیں دونوں حج اسے چبے قدر نہیں کہا جائے گا اور یہ کہنا ضلط ہوگا سمجھ گئے سارے حضر تو یہ تیس کی سی آپ کو برگائی ہے میں کہ چبے قدر اور چبے براعت کے درمیان کیا فرق ہے ان خیلوں کے ساتھ میں ہم ذہن میں رکھیں گے تو ہمیں فرق آتا صبر میں آجائے گا کہ اللہ نے کیا فرق دونوں کے درمیان کا ساتھ ہے چوتھا مسئلہ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے مہینے میں دعا مانتے تھے وہ دعا ہمیں اور آپ مانی کری رجب اور شعبان کے مہینے میں بہت مانتے تھے بار بار اللہ لگے نبی کی دعا ہو شیئے کیا ہوا ہے اللہ بارک لنا فی رجب وشعبان اللہ بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغ نا الى رمضان اللہ بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغ لنا الى رمضان یہ حضور علی السلام کی دعا تھی حضرت عائشہ فرماتی میں اللہ کے نبی کی زبان سے ہر دعا کی الفاظ سلتی دیں پیغمبر وجب اور شعبان میں جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھی یہ دعا ضبون مانگا کرتے تھی تو اس لئے میری درقات کی ہے کہ حملی اور آپ بھی انشاءاللہ اس کا ارادہ کریں اور کوشش کریں کہ ہمارا عمل سلت سے مطابق ہونا چاہیے اور ہم اور آپ دو مہینوں کے اندر بہت مانگے اللہ سے اس دعا کا اعتمام کریں کیا معنی اس کے مہین چاہیں وہ آپ بتا دو تاکہ شوق پیدا ہو جائے اس کا اس کا معنی ہے اللہ بارک لنا تی رجب و شعبان اے اللہ برکت اتا فرما رجب اور شعبان کے مہینے میں و بلدنا الى رمضان اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفی اتا فرما اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچنے کی خوفی اتا فرما تو کتنی زبردست دعا ہے یا اللہ برکت اتا فرما ضائع کی باتیں عمر میں برکت سہیت میں برکت رزق میں برکت جب سہیت میں برکت ہوگی رمض رجب اور شعبان میں تک رمضان کے روزے رکھیں گے اور اگر سہیت کے اندر برکت نہیں لئے تو پھر آدمی رمضان جروزے کیسے رکھ پائے گا اس لئے اللہ بن نبی دو مہینہ پہلے رمضان کی سہیاری شروع فرما رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ اتنا عظیم مہینہ آنے والا ہے ابھی سے گھر میں بدل میں مال میں روزی میں برکت کے مہینے کو پالیں اور اپنی مقفلت اللہ اس سے را سکے جس اللہ کے پیغمبر ید ہوا مان دے مجھر اور آپ کو اس کا اتمام کرنا چاہیے اللہ مبارس لنا فی رجم وش آمان و بر ید ہوا مان میں لکھ کر کے دے دوں رہے اور اس کو یاد کر لیں دے گا تاکہ ہمارے اور آپ کے دبانوں پہ رہے اور اللہ کے پیغمبر کی ایک جس ند بھی نمشہ اور آپ سے عد ہو جائے یاد رہی گی نمشہ اللہ چار چیز ہو رہی سب پہلے بار مہینے بتائیں پھر اس کے بعد آپ کو میں نے دوسری چیز بتائی شعبان کے مہینے کی پات فمیلت اس کے بعد چیسے نمبر پہ شبے قدر شبے برات نے فرق بتایا اور چوتے نمبر پہ رجب اور سعبان میں پڑھنے دعا بتائیے جس ہم نے اس کے جنواروں ساتھ آخر میں سنو آپ سے کہ کیا جو بتائے بات یہ چار مسئلے ہو گئے ہمارے پانچوا مسئلہ اب بہت اہم مسئلہ ہے ہمارا یہ جو پرسو کو رات آ رہی ہے شبے برات کی رات ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت قرآن میں ہے یا نہیں ہے آپ کو ہی میں بتایا کہ شبے قدر کی فضیلت قرآن میں ہے لیکن شبے برات کی فضیلت قرآن میں نہیں ہے دیکھئے کیا معاملہ درہ وہ سمجھے دیکھئے پچیس پارے میں ایک سورت ہے سور دفان اچھی طرح سمجھے کر رہے اگر یہ بہت ہے پچیس پارے میں سورت ہے سورت کا نام سور دفان وہ سورت شروع ہوتی آمین والفتاب المبین جنہ انت اللہ مقی لیلت مبارت اللہ فرمارے کہ ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے ایک برسط والی رات میں اللہ کیا فرمارے ہم نے قرآن کو اتارا ہے ایک برسط والی رات میں اب یہاں یہ برسط والی رات پہنچ ہے اس میں علمہ کا آپ میں سور اختلاف ہو گئے کسی نے کہا بھائی برسط والی رات سے کسی کی رائے سے ہو گئی اللہ نے صرف اتنا تھا ہم نے اس برسط والی رات میں اتارا تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شبی قدر برسط والی رات ہے انہوں نے شبی قدر میں مانا اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مرام آکھ شبی برسط والی رات ہے اس علامہ کی رائے میں اختلاف ہو برسط والی رات دو ہیں اب اترا کس میں اور افضل اللہ نے اتارا کون کی رات میں اس میں علامہ کی رائے بدل رہی جن لوگ نے کہا شبی قدر میں اترا تو ان سے حساب تیک اکھر اور قرآن پات شبی برات تکتی نہیں لیکن جن لوگوں نے مبارک رات سے مراد لیا کون سی رات کو شبی برات کو انہوں نے کہا شبی برات تکتی رہ پران پات کے اندر موجود لیں ان لوگوں کی حساب سے جو مبارک رات سے کون کی رات مراد لیتے شبی برات مراد لیتے ان کی حساب سے قرآن پات نے کرا نہیں ہے اب فیصلہ کیسے ہو جج کون مرے اللہ کا قرآن ہے اللہ کے قرآن کے اندر دو معنی نکل لیں فیصلہ آپ جس کرائی گئے میرہ اور آج کے اختلاف ہو تو خاضی کے پاس چلے جاؤ مختی کے پاس لائکر اختلاف تابعین کے اختلاف تحادی اقرام سے حل کرالیں صحابہ کے اختلاف کو حضور سے حل کرالیں اللہ کے پیغمبر کو کس تمج نہ ہو اللہ سے معلوم کرلیں لیکن یہاں تو مسئلہ قرآن پاس کا ہے قرآن پاس کی مبارک رات سے پہنچ رات مراد ہے اب فیصلہ کون کریں فیصلہ جس سے کرائیں ہم نے کہ بھائی آنے اس مسئلے کو کلیر دیا ہو گا کہیں نہ کہیں تو اللہ نے بیان دیا ہو گا کہ ہاں آپ بڑی آگے تیسوے پارے کے اندر جائیے تیسوے پارے میں کون کے قریب جب آپ پہنچیں گے آپ کو چھوٹی سی سورت ملے گی اُس سورت کا نام سورت القدر اِنَّا اَنزَلْنَاهُ تِي اِنَّا اَنزَلْنَاهُ تِي اِنَّا اَنزَلْنَاهُ اللہ نے اُس مطلعے کا حالیہ بیان کر گیا اللہ فرمارے ہی سائل کا ترجمہ ہے کہ ہم نے قرآن پاپ کو اتارا سب قدر میں کیا معنی ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ تِي کو اتارا کون سی راب نے شب قدر نے پتہ یہ چلا کہ پتیس وے پارے میں جو اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے اسے بابر ست رات میں اتارا اس برکت والی راست سے کون سی رات مراد ہے کیونکہ اس کی وضاحت اور اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کیا بلکہ خود اللہ نے کون سے پارے میں فرما یا کہ اس برکت والی رات کی شب قدر مراد ہے کہ سمجھے بھی آہے کیا سر کر رہا ہے اگر سمجھے آئے وہ مفتول ہمارا تو خلاف کیا ہو اب ان با کہ اللہ نے پچیس پارے کے ان در فرما ہے ایک برکت والی رات میں اتارا ہے لیکن یہ نہیں سمجھے آہ رہا تھا کہ یہ برکت والی رات شب قدر ہے شب قرآن ہے اللہ نے اس مسئلے کو خود کیلئے کر دیا اور کون اس پارے لیسے پارے میں خود اللہ نے فرما دیا ان نا ان جل ناؤ و فی لیلت قدر کہ ہم نے اس کو شب قدر نے ناظر کیا مسئلہ بیسن کیلئے رو رہا اسی لیے ہم کہہ رہے کہ شب براد کا تذکرہ قرآن پاک اندر نہیں ہے شب قدر کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک اندر فرما ہے سمجھنا آگئی تو اچھی طرح سمجھ پتہ چلا قرآن سے ثابت نہیں ایک سام مجھ میرے اب سنیے لوگ چس سوال لیے ہو کہ مکتر صاحب شب براد کا تذکرہ قرآن کی کون کے آیت میں ہے میں نے کہ قرآن پاس اندر شب براد کا تذکرہ نہیں ہے کہ ہم مناتے کیوں ہیں پھر ہم مناتے کیوں ہیں جب اللہ نے تیس پاروں کے اندر اسرات کا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا تو ہم اسی ہی ہی سو جیتے ہیں ہم اسرات کی خدر کیوں کرتے ہیں خود نے سوال کیا مجھ سے باد مرتا پر جواب سودھ سیدھ نہ دیکھے تھوڑا سیڑھ دینا پڑھتا سامنے والے کو جیتے ہوئے وہ مجھ سے آگی تھا میں نے اس سے کہا بھائی تم جب اتنا گہرا سوال پر رو تم یقینا پتا ہوگا کہ سوران پاس کے اندر اللہ نے پانچ وقت نماز کا تذکرہ فرمایا پجر زور اثر نہیں بھی پانچ تذکرہ ہے میں نے کہ ایک رائیت میں ایک سور کے اندر یہ دکھ مغرب میں تین کر لینا ایک جگہ قرآن پاس تذکرہ لینا پورے قرآن اللہ نے کئی نہیں بتایا کہ خجر کی کتنی رجھ زور کی کتنی رجھ اثر میں اشہ میں کتنی کئی نہیں قرآن پاس تذکرہ لیکن ہمارا پڑھ ہمارا خجر میں دو پڑھ زور میں چار پڑھ اثر میں چار عشاء میں چار مغرب میں تین پڑھ لیکن قرآن پاس میں رجھ پڑھ اثر پڑھ مغرب پڑھ عشاء پڑھ کبھی جلدی ہے تو آج رجھ پڑھ نہیں کبھی موقع تو دس رجھ پڑھ نہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہنے لگا کہ اللہ نے قرآن پار کے اندر اگر سے رجعت نہیں پتائیں لیکن حضور علی صلی حدیث کے اندر رجعت بیان فرمائی ہے نمازوں کا تذکیر اللہ نے قرآن میں کیا رجعت رجعت وں کا تذکیر اللہ کے نگین حدیث کے اندر کیا ہم قرآن و حدیث کو ملا کر عمل کریں حدیث کے اندر بیان کر ما ہم قرآن کو بھی مانتے حدیث کو بھی مانتے قرآن والی راج کی تذکیر ہے حدیث والی راج کی تذکیر بات سمجھیں آگی اس لئے آپ پریشان نہ ہو ہمار کوئی اس والی ڈی کا آدمی آپ کو ملے گئے کہ جنان ذرا آیت دکھنا قرآن پاک میں کہ تو آپ اس کو سمجھائیں اسے بتائیں کہ قرآن پاک کے اندر سالی چیزیں نہیں ہے قرآن اللہ نے امت کی طرف تو اٹھا رہا ہے یہ حدیث اس کی چڑھا ہے ہم قرآن کو حدیث کے ساتھ ملائیں گے تب ہمارا عدیل سو کیسا مکمل ہوتا ہے اس کے اور آپ کو بڑی پیاری مثال دیتا اللہ کے نبی علیہ السلام نیراج کے نینے بتائیں نہ اگر آپ حضور کی نیراج نیراج کیا مطلب حضور علیہ السلام مکہ میں سو رہے تھے مکہ کے اللہ نے حضور کو کام بلائی آر اس تک مکہ سے حضور کہا تک گئے عرش سب اور وہاں سے واپس بھی آگئے اور رات میں رہے تھے اور پہلے واپس بھی آگئے بڑا سبتیلی لمبا واپی ہے میں دو منٹ میں اس کو بتا رہی اس واپی لئے یہ قرآن پا کے اندر اللہ نے جو اس واپی کو بیان فرمایا وہ عجیب و غریب ہے دیکھ حضور میں یہ سفر ہوا ہے میراج کا یہ دو خستوں میں پہلے تو حضور مقتہ سے بیت المقدس گئے ہیں مقتہ سے کہا گئے ہیں بیت المقدس ہمارے ہاں مقدس مسور بیت المقدس جس کو علامہ نے لکھا ہے کہ زیادہ دیتر اس کو بیت المقدس پڑھنا ہے بیت المقدس تو اللہ کے پیغمبر علی السلام پہلے تو کہا سے کہا تک گئے مقتہ سے بیت المقدس مقتہ آپ کو پتہ ہے سوریہ میں اور بیت المقدس ملکہ شام میں بیت المقدس کا ملکہ شام وہ کلستین کی نام چال مشہور ہے اور وہ علاقہ وہاں پہ مقتہ سے بیت المقدس کا راستہ اس زمانے کے اندر کم سے کم ایک مہینے کا تھا جب اوٹ اور گھوڑوں کے دلیے سے سفر ہوتا تھا تو حضور مقتہ سے کہا ہوئے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے اللہ نے حضور کو آسمانوں پہ بلایا بیت المقدس سے آسمانوں پہ لیکن آپ قرآن اُٹھا کر کے دیکھئے اللہ نے بیان فرمایا صلی اللہ پاری کی پہل آیت میں فرمایا اللہ فرما رہے کہ ہم اپنے بندے کو مقتہ سے بیت المقدس تک لے کر کے گئے ہم اپنے بندے کو مقتہ سے بیت المقدس تک لے کر گئے بس یہاں تک 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 بیت المقدس سے ساتھ آسمان پہ جانے تک پورا قرآن آس اللہ دالی ہے کہ نہیں تک اللہ میں میران تک تک قرآن پاس اندر وہ کتنا ہے مقتہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس کے آسمان تک قرآن میں نہیں ہے لیکن ہم سخت قیدہ ہی وہ حضور گئے تھے تو کہاں سے بن گئے یہ قیدہ ہمارا وہ بنیان بھی یاد رکھ رہی ہے کہ قرآن میں اللہ نے بتایا مکہ سے بیت المقدس گئے اور حدیث کے اندر حضور نے کرنا ہے کہ میں بیت المقدس سے ساتھ و آتمان تک گیا ہمارا ایمان قرآن پہ بھی ہے ہمارا ایمان حدیث پہ بھی ہے ہم قرآن و حدیث کو ملا کر کے اپنا تجھ بنا کے لہذا ہمارا قیدہ یہ ہے کہ حضور مقصر سے ساتھ و آتمان تک تشریف لے کر گئے سمجھ گئے تو قرآن پاک کے اندر کافی وہ ہماری یہ کافی سمجھ گئے سارے ازرہ تو یہ مسئلہ میں آپ کے تابعہ انسیہ پاک ہوا مسئلہ کہ قرآن کے اندر شبی برار کی فضیلت موجود نہیں ہے نمبر 6 ستا مسئلہ کہ حدیثوں میں ہیں تو آپ ہی وہ حدیثیں ہیں کون تی آپ کہیں مقت جس مقصد کے لیے مدیس لگی ہے شبی برار کی فضیلت سننے کے لیے اب تک آپ نے فضیلت نہیں چُڑائی دنیا برگی بات آگئی ہمارے ساب نے لیکن فضیلت نہیں آئی تو اب آپ فضیلت سنئے کہ شبی برار کی فضیلت کیا ہے یہ رات جو پرسوں کو اللہ ہمیں آتا فرما رہے اس رات میں ہمیں اللہ کیا کیا حدیع اور خوب سے دے رہا ہے جب سے پہلی فضیلت اس رات کی اللہ کے تغلیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاق فرما یا اللہ شبی برار کی رات میں پہلے آسمان پہ اپنی خاص رحمت احساس آ جاتا ہے اور وہاں آ کر اعلان کرتا ہے کہ تم میں کوئی مقفرہ کرانا چاہے تو کرالے کوئی حذر مانگنا چاہے تو مانگ لے کوئی بیماری سے شیفہ چاہتا ہو تو مانگ لے اللہ پہلے آسمان کے اوپر سے بسل سل بندوں کو یہ کھوکار لگا جاتا سب سے پہلی فضل اس راتی کہا آ جاتا ہی اللہ کی خاص رحمت اللہ تو جائے اللہ تو ہر جگر لیکن اللہ کی خاص رحمت جو ہے وہ کہاں ہو تھی ہے اس رات میں پہلے آسمان پہ ساتھ آسمان کے بھی اوپر لیکن شبی بران کی رات میں فرس آنے والی رات میں وہ خاص رحمت کونس آسمان پہ ہوگی تو وہاں سے ہمیں کہا جائے گا اپنی مقصد کرالو اپنی روزی مانگ لو اپنی پریشانیوں کا حل کرالو اللہ کی طرف سے باق مستر مستر جو اعلان ہوتا رہے گا یہ اس رات سب سے پہلی قبیلہ ہے اس قبر کرنی چاہیے اور آپ کو اب جو حضرات ذرا سے پڑھی لیکھے ہیں ان کے ذہن میں ایک اراض آ رہا ہوگا کہ ہم نے تو سنا ہے ہر رات اللہ آتا ہے آسمان کے پہلے آسمان پہ ہر رات اللہ اعلان کر تا آخر رات میں آخر تحضیر وقت میں تو اس میں شد براج کی کیا پہلے آسمان پہ آتی ہے لیکن وہ آخر رات میں آتی ہے جب رات سا ایک حصہ باہی رہ جاتا ہے تب اللہ کی خاطر رحمت آتی ہے لیکن پرسو والی جو رات آ رہی ہے یہ رات اتنی عظیم ہے کہ جیتے ہی پرسو کو مغرب کی آزام ہوگی اللہ کی خاطر رات کی خصوصیت ہے جو پورے سال ہمیں کبھی نہیں ملنی اور پورے سال کبھی حافظ ہونے والی نہیں ہے اس لئے اس کی بہت حافظ دوسری تو اتنی وذردت سے اندازت ہی نہیں لڑا جا س 만 میرے ربی نے فرما آرد کہ اللہ بہت بڑا قبیلہ تھا تھا وہ قبیلہ بکی پال تھا بہت صوری ہر دھر جنگر بودھ بودھ اللہ کے ربی نے صحابہ کو بھولایا صحابہ کو بُلانی کے بات pavement آزاد فرماتا ہے اتنے لوگوں کو فرماتا ہے حضور نے فرمائے جتنا اس قدیلے کے اندر بکری آئے ان بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں اللہ ان بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو جننم سے آزاد کرنائے گا پورے قدیلے کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ سہارن دروالو گوٹ لو ملائے موقع کرتو بہت زبردک اللہ کی طرف سے مقفرت کا پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اتنا بڑا ایمان قدنی زندگی میں پھر ملے یا نہ ملے ابھی کبھے برات پہ ہم زمین پہ ہو یا زمین کے اندر جا تجھے ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ یہ موقع کا فرمارے خضر کرو اس کی اللہ سے نعمت لو مقفرت کراؤ اللہ کی نبی فرمارے اتنے سرور لوگوں کی مقفرت ہوئی اگر ہم عرام دی اللہ کے سامنے اپنی ضروریات اللہ کے سامنے گلگل آئے اللہ کے سامنے روئیں گے تو اللہ نے کہا اللہ ہمیں اور آپ پوری ملی کچھ نصیبوں کے اندر چامل فرمائے گا اس لیے اس کی قدر کریں اور اس کا بڑا انتظام کریں کسی قدیلتیں بتائیں آپ کو دو قدیلتیں تہری قدیلت کیا بتائیں اللہ کہاں آتا ہے پہلے آسمان سے اپنی خاطر رحمت سے اور کب سے آجاتا ہے مغرب کی آزام سے آجاتا ہے اور صوبہ فجر کی آزام ہونے تک یہی چلتا رہتا ہے اللہ اعلان کرتا رہتا فجر کی آزام تک اس لیے اس کی قدر ہونی چاہیے اور دوسری قدر آپ کے سامنے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فغیلہ بنو قلب میں جتنی بکریوں کی ان بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو جہنمتے آزاد کرناتا ہے یہ دو فغیلتیں یاد رکھیں اور انہیں فغیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ پرس و رات کے قدر دانو کریں اور اس رات میں عبادت کریں تاکہ اللہ ہمارے شمال ان پھر نصیبوں نے فرماتے کہیں گے انشاءاللہ وہ قال اللہ اپنے 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 امت مانتے رہنا کم سے کم لے لیے بھی کچھ دعا کرنا اپنے روپا پا کے لیے قال اللہ انوالوں کے لیے سب کے لیے دعا کرنا تاکہ دوسری کی جب دعا آدمی کو میرا درسی اللہ ان کو بہت جلدی پھول کر لیے گا پتہ نہیں کون کتنا بڑا اللہ والا ہوگا کتنا اللہ میں محبوب ہوگا کون کتنا اللہ کے لیے ملا کر کے محلے گا اس لیے درخواست ہے میری نقض آپ سے کہ دعاوں کے اندر ضرور ساتھ سوٹ سے یاد رکھئے گا تو یہ آپ کے ساتھ میں متائل میں حد کر رہا ہوں چبہ برات کے چھے مسئلے ہو رہے ہیں نمبر ساتھ ساتھوہ مسئلہ چبہ برات کے تعلق سے ہمارے ہاں بہت سیمز ہے قبروستان جلدر جانا قبروستان کی زیادت کرنا ابھی سے لائٹین شروع ہوئے لولی وانزار فانو خوبصورت اور سالی چیزوں کے اندلان شروع کی ادارہوں میں اس کا جاہود میں اور اس کی کیا حقیقت ہے ذرا باب وہ سمجھے دیکھیں قبروستان جانے کے تعلق سے مطلب شریف کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ علی اللہ تعالیٰ نہ فرمائے فَقَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذَاتَ عَلَيْ لَقِنْ ایک رات میں نے حضور کو بسکر کے نہیں پایا تو مجھے در ہوا کہ اللہ کے پیغمبر کہاں چڑھے گئے ہیں تو فرماتی ہے میں حضور کی طلاق میں باہر نکلیں تو باہر نکلنے کے بعد میں دھونتی رہیں دھونتی رہیں دھونتی رہیں یہاں تک کی میں قبروستان تک پہنچنی طلاق سرتی کرتی تو جا کر کے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام صبروں کی پاس میں بیٹھے ہوئے مردوں کی مقفرت کے لیے دعا کرنے میں مضبوض ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے جیسے میں نے حضور کو وہاں پہ دیکھا میں پہنچی ہی جی تب حضور کھڑے ہو لیکن اور واپس ہونے لگے جیسے ہی حضور واپس ہوا حضور نے فرمایا حضور دیکھ لیا تو تحریف نہیں کہتی ہے اب اللہ کے سکمبر علیہ الصلاة والسلام بیٹھے سے آ رہے حضرت عائشہ فرماتی ہے اور فرماتی ہے بھی لیکن ہی کئی تب حضور کی آ رہے بیٹھے سے اب جیسے کوئی آدمی ہی نہیں دور سے بھاگ کر کے آیا ہو اور وہ بکتر جو اوپر لیتا ہوا ہو جائے تھی باتیں جو آدمی آئے گا پڑوں سنو تے احساس ہو جائے گا سانس پھول لے ہوگی حضور نے کہا عائشہ خیریت تو ہے جب بیعت ہے تھی چاہتی عبجہ ہو رہا تو ہے تو آنس پھول لے ہیں یہ کیا حضرت ہو رہی ہے تمہاری حضرت عائشہ نے فرمائے نہیں حضور سوچھ رہی ہے اللہ کے نبی نے فرمائے لَسُقْدِ رَيْنِ آئیشہ بتا دو ورنہ تو اللہ مجھے بتائے گا آئیشہ بتا دو ورنہ بھی آسمان سے جبریل آ جائیے وہی لے کر کے اور سب بتا دیئے اور پھر کہیں وہ قرآن میں اللہ نے اتھار دیا تو قیامت تک تفسیرہ ہوتا رہے گا اس لئے بتانے میں آفیت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور جب آپ رات میں یہاں سے غائب ہوئے تو میرے اندر ایک عورتوں والی غیرت آگئی کہ کہیں آپ سیسی اور عورت کے پاس میں تو نہیں چلے گا تمہیں سیکھ کرنی کے لیے گئی تھی کہ آپ نے کہا لیکن آپ کو میں نے جا کر کے دیکھا تو آپ پبروستان کہلنا سچریف فرما تھے میں آپ کو وہاں سے دیکھ کر کے تیز بھاک کر کے آگئی اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ آج رات شبہ مرہ اچھی رات ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم لیا تھا کہ میں ان کے لئے مقصدت کی دعا کروں اس لئے اس کے لئے قبروستان جائے تھا تو یہ نبی سے پاک ہے اب ہمارے ہم نے اور آپ نے اس حضی سے پاک کو لے لیا اور لے کر کے ہم نے اس پر عمل شروع کر لیا اور عمل کیسے کیا قبروستان جانے کے لئے فرمایا گیا کہ قبروستان جاؤ کہ تمہیں موت یاد ہے لیکن اس وقت فرما تو رات کو قبروستان اتنے خوبصورت کردے ہوگے اتنے خوبصورتی ہوگی کہ کسی کو موت کی تو کیا یاد آئے ایسا نحسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی پکنی کی سپورٹ بنا ہوا ہے قبروستان کہیں جیزر ہوتر رہی ہیں کہیں بیلانی تقسیم ہو رہی ہیں قبروستان میں کہیں حلوے تقسیم ہو رہے ہیں کہیں حلیم من رہے یہ عظیم محول ہمارے قبروستان کہ آپ ہی تیس 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 لوگ اور دن دن بارہ بارہ آدمی کھٹے ہو ہوں کہ قبروستان جاؤ رہے ہیں یہ طریقہ اللہ کے تغمبر علیہ السلام کا نہیں ہے اور یہ ہم نے اور آپ نے غلط طریقہ رائح کیا ہے اس لیے اس عادت سے اور اس سکت سے اپنا آپ کو بچا لیے اللہ کے تغمبر علیہ السلام کو سلام بیچے ایک بار آپ سے شریف نئے کر کے غیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور خاص طور سے میں آج کل اپنے مہاں سے ایک اندر کہتا ہوں آج کل تو بالکل نہیں جانا چاہیے آج کل تو جانا ہی نہیں کہہیے کیوں؟ اس لیے کہ عام طور سے وہاں جانا ہے اس رسم کے طور پر بن گیا اور جائے سے باتے یہ کوئی رسم نہیں ہے اس لیے آپ اگر اپنے آپ کو بچائیں اور قبرستان نہ جائیں تو انشاءاللہ وہی زیادہ آپ کے لیے اچھی بات ہوگی آپ کو خبر کی یاد لانی ہے آپ کو موت کی یاد لانی ہے تو آپ آج جائیں گے قبرستان آج کچھ یاد آئے گی رات میں قبرستان کو دیکھ کر اپنے موت اور اس کو تو کجھ بھی یاد نہیں آئی وہ بھی بلکل ایک بلیمورت دنیا معلوم ہوتی ہے جب آدمی شب برات کی رات میں قبرستان جاتا ہے اس لیے ایسی راتوں پہ اندر نہ جا کر کے ان راتوں پہ اندر گائیں کہ ہمارے لیے عبرت کا جریعہ بنید تو انشاءاللہ اس کا اعتماع ہونا چاہیے قبرستان اس طریقے پہ نہ جائیں اور کوش ہی کریں اپنے آپ کو اس وقت میں مکمل طور پہ بچانے کی تاکہ ہمارا تمہار رسم و رباد کلدر نہ ہو جائے کریں گے انشاءاللہ جب آپ انا جاتے بکانے کونکون جائے گا ماشاءاللہ تو بس ایسے ہی رہنا چاہیے آپ مزدر گرنے گرنے ماشاءاللہ کہ آپ نے یہاں رکے رہے وہاں بھی جانے سے رکے رہیں گا اللہ نے کہا اس کو ذہن کے اندر رکھیں جو شریعت کی حضور ہے اس کے اندر رہے ہیں دنہ ہو جائے تو مغفرت اراد ہے اور خدا نا قابضان غلط عمل کریں اللہ کی مغفرت سے بھی محروم ہوئے اس لئے غلط عمل نہ کریں بھلے ہم بس طرح اوپر جا کر سو جائیں لیکن غلط کام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آج پر ایک رسم منع ہوا ہے اس لئے میں آپ کو منع کر رہوں گا ایسے قبرستان جانا کوئی غلط کام نہیں ہے لیکن آج پر غلط بنا لی جائے اس لئے آپ کو کمجانی کی ضرور رکھیں کہ اس لئے میں آپ کو روض کر کے رکھیں اس کے بعد اگلا مسئلہ سمجھنا ہے آپ کو آج ہوا کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اگلے دن سے روضے کو رکھا ہے شعبان کے اگلے دن رات میں آپ عبادت کرتے ہیں اگلے دن روضہ رکھیں روضہ رکھنے کے لئے اگلے دن روضہ رکھا جاتا ہے بنیت سنت سنت تمس کے حضرت خانین اللہ مرتضہ نے روضے کو بنیت سنت نہیں لکھا حضرت نے فرمایا روضہ اگر رکھنا ہے تو متحب تمس کے رکھو سنت نہیں یہ جو روضہ رکھا جائے گا کبھی برات کا یہ روضہ کس نیت سے رکھا جانا ہے متحب کی نیت سے نقل کی نیت سے سنت کی نیت سے یہ روضہ رکھنا صحیح نہیں ہے اس لئے اس کا خاص اعتمام کریں کہ اس روضے کو رکھیں اگر رکھنے کوئی اچھی بات نہیں لیکن کس نیت سے ہونے چاہیے متحب کی نیت سے ہونے چاہیے یہ سنت کا مجھ کے نام اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ حضرت نے یہ تحریر کرمائی ہے کہ جو حدیث پاک اس تلسلے میں آئی ہے روضے کے بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ حدیث انتہائی درجی کی کمزور ہے اللہ کے پیغمبر کی جانی منصوب کرنا اس کے اندر علامہ کو مناسب نہیں لگتا اس لئے علامہ نے فرمائے کہ کسی عبادت کی چیز سواب کا تام ہے اس میں کوئی دفت نہیں لیکن سنت نہ سمجھیں کسی سنت کا مطلب بولا کہ یہ کام حضور سے یقیناً ثابت ہے اور پھر اگر وہ ثابت نہیں ہوا تو پھر مانے لیے بلد بات ہو گئی اس لئے مستحف سمجھ کے روضہ رکھیں تاکہ یہ روضہ ہمارے لیے سواب تا مریہ بن جائے تو روضہ کسی عبادت رکھنا ہے مستحف سمجھ کے رکھنا ہے سنت کی نیت ساتھ میں نہیں مستحف سمجھ کے رکھیں اس کا بھی پورا سواب ملے گا نسلی روضہ رکھیں دیئے ہوں گے اور کھل کو ٹیلروں کو پھون بھی کر دیئا ہوگا کہ کھل کو دوپیر تک چاہیے مجھے حراب دوپیر میں مجھے لانے دنوانے پھر خلف لگوانے پھر پرسو کو پریس ہوئی ہے اور آخر کے وقت پرسو کو نا دھو کر پہن کر مجھے باہر مارکیز میں کرنا ہے آپ کے اولاد جاسویوں میں لیکن علام رکھیں کہ شبہ براہ جو ہے یہ کوئی اید نہیں ہے اید کے موقع پر اللہ کے سکمبر علیہ السلام نے نئے کپڑے پہنے کا حکم لیا لیکن شبہ براہ یہ کوئی اید نہیں ہے اس لئے شبہ براہ کے نام کے نئے کپڑے سلوان یہ مناسب نہیں ہے اس کا چاند ہوگا کہ آپ نئے کپڑے سلوان ہیں جن کو اللہ نے مطردی ہے وہ سلوان لیے لیکن جو گتارے کمزور حالات ہیں وہ ہی ریکھیں گے کہ یہ بھی شبہ براہ سلوان ان کے پاس بنگائیس نہیں ان کے پاس اتاب نہیں پھر بھی وہ کوشش کریں گے یہ سمجھ سے ہوئی کہ شبہ براہ نئے کپڑے بنوائے جاتے تو ہم بلا وجہ لوگوں کو پریقار میں کام ایک حق ان کا ذریعہ بڑیں گے اس لئے کہ آپ کے پاس کپڑے اچھے کپڑے پہن لیجئے اس کے علاوہ کپڑے کے حضور نہیں اگر سلوان لیے تو آپ ایس کے لیے کر لیجئے کی یہ میرے کام آ جائیں گے تو یہ اس پہن سکتے جا کہ اگر کوئی پہن لے سبی برات تو کوئی ناجائز نہیں یہ یاد رکھئے گا اگر کوئی پہن لے ناجائز نہیں لیکن نہ پہن اچھا ہے تا کی جلا ہو یہ رسول بندے پر سمجھ نہیں چاہیے اس لئے نئے کپڑوں کا اعتماد کرنا ہے نہیں کوش رہے آپ کو نہیں کرنا نئے کپڑوں کا اعتماد نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی ایک آج کوئی حرش کی بات نہیں لیکن ایک خوان لگا کر کس برات کر نئے کپڑی استعمال کی جاتے اس کو چیئے اپنے نا پسل کیا گیا جس سے اپنے آپ کو بیٹھائیں حضرت معاملہ میں نے دلیس تار اگر بیان کیا میں نے کہا بھائی نئے سرش پیجام اطرار سے نہیں پہننے چاہیے میں نے لوگوں پسل جایا اگر 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 میرے پاس کس آپ پھون آیا کہ مقتصاح آپ نے کرتا بجام پہننے کیلئے منا چل گیا تو پہن دی میں نے کہا میں کرتا بجام پہن 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 شب برات پہ کرتا پہن پہن چاہیے میں نے کہا تو مجھے بھی دی 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 بھائی میں بھی پہن چاہیے تو کہنے کیا مطلب میں نے کہا اُس نے ایک دنہ اٹھا دیا میں نے کہا نئے پہ اکتما نہیں کرنا چاہیے نئے دور سے بجام کر دیا اور دور سے بجام نہیں کہیں تمام بھی کرنا چاہیے ایسا نہ کرنا اللہ کے واقصے جو بتائی داری کے ترکی ہوسی طرح رات رہیں گے اور اس کو سمجھینے تو اٹھا فائدہ ہوگا ورنہ دکھتے بیٹھا جاتی آگے چلیں اگلا مسئلہ ہے اس رات میں بہت مجھے چیز ہے لیکن چھوڑنا پڑے گا ہلوہ سوہی کا بند کوئی درمیانی آدھی ہے تو ڈاللہ میں بنائے گا کوئی تیل میں بنائے گا کوئی ماشاءاللہ ڈالی سرو تعالی جی میں اس ہی تو دیس جی کے اندر بنائے گا اور مناخ خائد ساری جی بھی ڈالے گا اور میں کہا کرتا شیطان بہت سکڑ آلی ہے شیطان بہت ہی بڑا آلی کیا اس نے دیکھا کہ اقراج میں مقصر بٹ رہی ہے شیطان جو تو روح موشن ہو جاتی کہ لوگوں مقصر دیکھ کر گئے اس کی تو محنت پہ پانی سے رہے لگ مرزوں کے کہ تم پھلے لے محلے کے اندر بھو اب اس کا گٹ گٹ آگ گٹ گٹ زبر زدی کے حلوے پہنچا رکھیں اللہ کہہ مقصر کرا گئے ہم کہہ رہے نہیں اللہ سیلے حلوے تو بھاج رہے ہمارا حلوہ ضرع ہو جائے گا دیکھ ہم نے بڑی لاکت لگا کر بنایا بڑی تمنا ہو بنایا ہمارے حلوے کا جا ہو گا مقصر تو ہوتی رہ فرنسو نہ کھائیے اپنی مقصر لگائیے اور اس رات میں کوئی حرام نہیں ہے حلوہ اس لئے نہ بتانو کہ ایک رسم بن جگہ ہے اس کو ختم کرنے ضرورت ہے حلوہ بریانی مر مسالہ اس رات میں کچھ نہیں ڈال موٹی کھائیے اور مقصر کھائیے اگر مقصر ہو اس لئے انشت کرو یا نہیں پڑنا چاہیے آپ ہار گٹوا دیجے دو دن بعد گٹوا دینا لیکن فرنسو کو اس رات سے قدر کریں تاکہ ہم اس برس سے محروم کھونے کریں تو حلوہ بنانا ہے نہیں بنانا اگر دے گا دے گما آپ جو سن رہی ہیں ساری کے ساری اگر میں تو کہیں نہیں لے کر جان ہوں اگر آپ آخری مسئلہ بتانا ہے شبہ براغ کا کہ آپ یہ تو بتا لی ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا یہ کرنا یہ کرنا آخر اب عبادت کی کہتے جائے گی اس رات میں چاہر شریعت ہوگا ہماری عبادت کا وہ سے شروع ہو رہے گا مغرب کی آدھان سے لہذا آپ تریار ہو کر گے مغرب کے لئے آج مغرب کے آنے بلدت کنی ہو رہا تو دو ہندے ہو گیا سوا سات سو نو تک دو ہندے کا وقت ہے ہمارے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھ کر 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 عیشہ کی نماز تر متلطل یہاں مزدل میں عبادت چندل لگے رہیے کسنے گندے عبادت ہو جاں دو اس میں قرآن پاکی تلاوہ کیجئے اللہ پر ذکر کر سلا تذبی پڑھ نواف پڑھ اور سب سے ضروری چیز قضائے عمری پڑھ اپنی عمری کی نماز اگر قضاء ہے اب آدمی نفلے پڑھنے لگا پڑا لگا پڑا اور قضائے ہمیں بڑھ نہیں رکھ کچھ بھی بہمانے والی نفلے پہلے قضائے عمری ہونی چاہیے پھر نفلے ہونی چاہیے آپ کی سامنے آپ کے تین کھانے رکھے پانچ چھ والی کا چکن رکھا دو تین در بھی بھی آنی رکھی اور شربت بھی رکھا ہے کھولین بھی رکھی اب آب رائے سپرائی پھر گلا بھرہ تیسرا اور شربت تیسرا چکن جی تیسرا شربت کینے دل بھی پڑھو شربت کو کینا چاہیے اچھی چیز ہے لیکن سب پہلے کھانا تو ہونے چاہیے نا یہ تام میں آپ کے اتنا زیارہ خورجہ رفعہ ہوا ہے یہ تو نعمت کی نعمت کی نعمت کی جس لئے کسی پجرداری کرنی چاہیے پہلے کھانے 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 شروع بات کی پہلے بزائے کھانے کی طرح ہے ہماری بہنی پھر نماز کھانے 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 کے بغیر بہنی نہیں کسی طرح پھر نماز کے بغیر ہمارے ایمان ناقی سے ایمان حضور ہے جس لئے اس کی پہلے سکر گئے پھر اسے بعد نفی لیں جتنا محسن مزائے اور جب دل بجائے تو زیادہ ہر اچھی بغیر بغیر تو آپ مغریف صحیح صدق دو ایمان کا عبادت کر لیں بہت مزے سے آپ عبادت کر لیں اور عیشہ کی نماز پڑھ چیزے آپ بس کر جائیے اور اللہ بسمی کا موطوبہ ہوگا پڑھ کر سو جائیے عیشہ کی نماز پڑھ سی اللہ بسمی کا موطوبہ ہوگا سر پڑھ سننے کے بھی چھوڑ دیجئے سر پڑھ سننے جائیے سو جائیے وزیر کی ارنام جنے پر ہو رہی آج چار بجے مان دیجئے چار سے ایک آج اچھا پڑھ سر چار بجے مان دیجئے آپ الارم لگائیے اپنے موبائل میں دو بجے سو نو بجے آپ نے نماز پڑھ لی آپ چار نو بجے تک جس تک پہن جائیے دس بجے تک سو جائیے دس سنے دو بجے تک سو گے کتنے دیجئے ایک دیر دن پھ اللہ عبادت کریے تحصیر پڑھ دو دو مان اللہ سے قرآن کی صلاوت کیجئے اور پھر اس کے بعد سہری کیجئے آپ پھر آج نماز پڑھ دیجئے اس کے بعد جاتے دیر آرام کر لیں دیر دو نمت پھر آپ جب ہوئے بولی اگر مات اچھی ہوئی اور نید آپ کی پوری ہو چکی ہوئی آپ بھی آرام دیتا کر ہوئی ہمارے شب برات پوری رات برات نکال نی پوری رات اور دو کو بھول گئے بھائی بھائی سی 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 شب برات آ رات میں چلانے بھائی شب برات بھائی چلانے رات نہیں بھائی ایسا نہیں ہے اللہ سے مقصد کرانے رات اور عیسیہ کے بات سوری کی جو میں نے آپ کو تاقیر کی ہے اس لئے کہ عیسیہ کے بعد وہی گھنجے ہو جائے سابقیر اور آفات کے بات شیعہ جتنے وہ تک تہل دیں گولوڑوں کے اوپر اور بازار کو پیر میں چار دن تہل عبادت ہوگی لیکن غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائی وہ بہت بڑی بات ہے تو سب حضر اس طرح سے تنسیب بنائیں تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا اور سب براد ہوگی ہماری اور سواب بھی حاصل ہوگا اور اللہ نشاء مقصد بھی ہوگی تو مقریب سے دے اچھا تک کیا کرنا ہے نہیں بولے کیا کرنا ہے عبادت کرنی ہے اور اچھا کی نماز پڑھتا ہی سو جانا ہے اور پھر اس کے بعد جب دو کر کر جنا ہے دو وزے دو وزے سے ڈیڑھ گھنٹے کیا کرنی ہے پھر عبادت اور آدھ کام پور کر رکھتے کوئی حصت کی بات نہیں چار لنجے کی نہیں بھی ہوئے جاتی عبادت بھی چار لنجے کی ہوگی کتنا آسان کون مل ہے اس پر عمل کر میں خود ہی عمل کرتا ہے اس پر لیکن یہ بیانوں کے سلسلے نے سب بن کرا دیا اب شب برات ہی رات اندر کبھی ہوں بیان کبھی ہوں بیان آدھ بیان ہی نکل جاتی ہے تو اس لیے سلسلہ نہیں بن پاتا ورنہ ہم نے اپنا اور میں نے بڑے سے یہی عمل دیکھا جو اس طرح سے رات رات دے اور یہ ہمارے لئے سستے بہتر ہیں انشاءاللہ بہت فائدہ محسوس ہوگا یہ ہمارے عمال شب مراق پورے ہوگئے اب ہمیں اور آپ کو کچھ چیزوں سے توبہ کرنی ہے اللہ کی پیغمدر میں انشاءات فرمایا اللہ سب لوگوں بھی مقفلت فرما لے گا لیکن جن کے اندر یہ کچھ باتیں ہوگی اللہ ان کی مقفلت نہیں فرماتا اور اللہ فرشتوں سے کہہ لیا کرتا ہے کہ ان کی مقفلت نہ دی جائے تو اخوائد اللہ کا آرڈر آ جاتا ہے وہ اعمال سن نہیں دیئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ان کو اپنی ذن لگے دیکھ لیں اگر موت تو ان سے توبہ کرنے اگر نہ تو اللہ تشکر رہا کریں اور بشا بیر جن سب سے تینی حضور میں بیان فرمان شر جو آدمی شر کرے گا اللہ اسی مقفلت اسرات میں نہیں فرماتا شر کا مدلہ ببرو مزارہ کے مراد ماننا زہر اللہ کو امید لگانا اور جس طرح کے اعمال تارے کے تارے کرنے اگر ایسی حرکتیں کی توبہ کرنے اللہ کے موافی مانگ لیں ورنہ اللہ تبار وطالہ کی ہے اسرات میں مقفلت نہیں کی دوسرا بیان فرمائے شراب پینے والا جس میں شراب کی ہے اور اس نے ابھی توبہ نہیں کی اللہ کی نمی نے فرمائے اللہ فرماتا ہے جس میں شراب کی کر کے افتر توبہ نہیں کی مقفلت نہیں کریں اسرات میں اور واضی بغیر مقفلت سے رہے جا کر اس لئے خدا خواست شراب کے علام اور بھی کوئی نشے کی چیز اگر ہم نے استعمال کی ہے اللہ سے صحابہ کرنے موافی ماملے تب اللہ تب واضی مقفلت بائی سے سلام سلام بن لو اللہ کے نبی فرماتے اللہ فریصوں سے کہتا ہے جن کی آپ میں بات چیز نہیں ہے ان کی مقفلت نہیں ہوئی جب تک یہ دونوں آپ اپنے صلح نکل دیں اس لئے سب لوگ جائے گئے کہ ہماری کس کس بات چیز بن رہے اور کئی ہی کو جا کر کہ ان سے سلام کلام کریں اور تھوڑے بن جائیں اللہ آپ کو عزت دے گا آپ معاقی مانئے آپ غلطی کی خلافی کریں اللہ عزت دے گا اللہ سے مقفلت کے لئے کریں کہ اللہ میں کھوٹا بن رہا ہوں تاکہ تاکہ میری مقفلت کر دیں تو کم سے کم سلام کر لی آپ جاتے نہیں برانے چاہتے کوئی عرقی بات نہیں لیکن سلام ضرور کر لیں سلام بھی اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ وہ بولچار کے اندر مانا جائے سلام سلام ہمارے جاری رہے تو یہ بولچار بننی شریعت بانا ہے اس لئے سلام ہمارے ضرور رہنا چاہیے اور سلام کسی سے بننا ہو حضور نے فرما جس آدمی نے ایک سال تک بات چیز بن رکھی حضور فرماتے اللہ اتنا بڑا بنا دیتے اتنا بڑا جیسے کسی نے مسلمان کو قتل کر دیا مسلمان کے قتل کرنے کے برابر ایک سال تک اس بات تک بن کرنے کا بنا ہے اس لئے اس سے توبہ کہیں اگر ایسا ہو تو اس سے محافظ کرائیں نمبر چار بیان فرما ہے والد حیم کی نافر مانی مابا کو اگر ستایا مابا کی نافر مانی کی مانی بغیر اس کے اللہ جمع رضو تعالی اس طرح مقفرت نہیں فرماتے پانچ بیان فرمائی پائے جام یا پین کچھ بھی پین کر کے اس کو تقنو سے نیتے لکھانے والا اللہ کے نظر نے کرنا اللہ ایسے آدمی کی مقفرت نہیں فرماتے اگر اب تک ہمیں پین یا پائے جام کو نیتے کرنے کی عادت ہے تو اس کو اوپر کریں اور اس پہننے والے لوگ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی ساتھ پوچھ دین کی ضرور ہے آخری چیز بیان فرمائی حضور میں رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا جس میں اپنی رشتہ داریاں ختم کر رہی ہیں رشتہ داروں کے تعلقات ختم کر رہے دنیا بھی زبروں کی وجہ سے اللہ ایسے کی مقفلت نہیں کرنائے گا اس لئے جس تعلقات ختم ہوں اس سے معافی مان کے اپنے تعلقات صحیح کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری مقفلت فرمائے یہ احماد ہے اللہ نے جاہ کو بہت ساری نعمتیں حاصل ہوگی اللہ حضور صحیح مانع میں ہمیں جس وقت پورے دنس کا کھلا ساری اگر بیدار محمد سے بتائیں تو انشاءاللہ مزا آئے گا تاکہ آپ کی نین سے دور ہو جائے اور دعا یقین سے کر کے انشاءاللہ جائے سب پہلا مسئلہ اس وقت بتائیا تھا آپ کو کیا اسلام کے کسنے مہین ہیں بارہ نمبر ایک محمد اکرہ نمبر تا رجب نمبر آج سہبان نمبر نو رمضان نمبر در سوال نمبر یارہ ایک آئیدہ نمبر دارہ نہیں ہم یہ بارہ مہینے پہلا مسئلہ آپ کو بتایا دوترہ مسئلہ اس میں آرز کیا کہ شابان کے مہینے کو اللہ نے سپان خواف وحیل اجا حقہ فرمائی انہیں سب سے پہلی چیز بتائی کہ اللہ نے کیا کیا اس مہینے میں رمضان کے روزوں کو فرق کیا دوسری چیز اللہ نے اس مہینے میں جو زور نے اس مہینے میں کس سے لکھا کیا حقہ سے اور تیسری چیز حسن اور حقین کی ایرادت اس مہینے میں اور پانچی چیز مضوئے کی دو بیٹے مند اے مہینے بلکھو نمبر دو پانچی چیز بتائی کہ آدم تاری کے بیٹے چانہ آدم یہ اسلام کسی مہینے میں پہلی یہ پانچ فویلت ہیں شعبان کے مہینے کی تیسرا مطلب بتایا کہ شدے خدر اور شدے براز الگ الگ آتے ہیں دونوں میں چار فرق ہیں وہ آپ کو سمجھ آئے سب سے پہلے فرق بتایا کہ شدے خدر کی فضیلت کمہ آئی ہے اور شدے براز کی فضیلت نہیں آئی وہ حدیث کے اندر آئی ہے اور دوسر فرق بتایا کہ اللہ نے شدے خدر کی عبادت کی فضیلت کسے رگ ہے ایک ہزار مہینوں کی عبادت کے برابر اور یہ فضیلت شدے براز کی مہین ہے اور کسی چیز بتائی کہ اللہ نے قرآن کون سی رات میں کر رہا شدے براز میں قرآن نہیں کر رہ اور چوتی چیز بتائی کہ اللہ نے شدے قدر میں شدے قدر کون سے رہی رہی رمضان میں اور شدے براز شعبان میں تو کتنی فضیلت ہوگی یہ فرح ہو رہے چار فرح اس کے بعد اگلہ مسئلہ بتایا کہ حضور رجب اور شعبان میں دعا مانتے دے کیا دعا مانتے میرے ساتھ میں کہہ رہے ہیں تو یاد ہو جائے گی اللہ بارک لنا بی رجب و شعبان و قلی رمضان یہ دعا اللہ کے نبی پر ماتے دے ہمیں اور آپ کو یہ دعا ماننی چاہیئے اس کے بعد اگلہ مسئلہ آپ کو بتایا کہ اس راست کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے ی نہیں اور کسی فضیلت آئی ہیں جس میں دو دو فضیلت ہیں پہنی فضیلت شب براغ کی کیا رہے ہیں اللہ کہاں آتے ہیں پہلے آف مان پہ کس وقت آج 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 کب تک رہتے ہیں آج فضیلت بیان کی اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے مفیلت ہوتی ہے کسی لوگ کے بعد سے زیادہ لوگ کی اللہ اس رات کی کیا فرمات ہے مفیلت فرمات ہے اس کے بعد بیان کیا کہ قبر استان جانا قبر استان ہمیں اور آپ سے جانا چاہیے فرسوکے یا نہیں نہیں جانا چاہیے کیونکہ اب یہ کیا بن رسل میں رسل رہنا چاہیے تاکہ ہمارے جنا رسل معلوم میں نہ ہونے پر ویسے قبر استان جانا کوئی جنا نہیں ہے وہ حال نہیں جائے سواب کی بات ہے لیکن اب خوخی اس میں حضور اور لہو کام جاد ہونے لگی کہ اس سے دور رہنا چاہیے اور خوخی بات بتایا پندرہ شابان کا روزہ تو یہ روزہ جس نیت رکھنا ہے ہون سمجھ سمجھ نفل سمجھ رکھ جائے گا اس کے بعد بتایا نئے کپڑوں کا ایس امام کرنا ہے نہیں کرنا ہے علوہ بنانا ہے نہیں بنانا ہے پھر اس کے بات بتایا قریصہ ایک عبادت اس رات میں کیا ہوگا آپ کہیں ہمارا علوہ بھی بن کرا لی عجیب مختی ہے لیکن کیا کہیں ہمیں شریعت کے حال ہیں ہر وہ چیز بن کرائیں ایک دیو بن عجیب چیز ہے ہر چیز بن کرا لی دیو بن جو مطلق ہے جس میں ہر چیز ارس بن دو گئی میرے بند گئی عجیب بن گئی بند گئی دیو بن جی سم جڑ ڈال دیو بن جی دیو بن جی کا مطلب بھی سمجھا ہوں دیو بن جی کیا ہوتا ہے ہم میں آج سے یہ نہیں پتا کہ دیو بن جی کہتے کس کو ہے یہ بھی وہ مجھے کی بات ہے تو اس کے بات بتائی عبادت اس رات میں کرنی کیسے تو مغریف سے پہلے کہا آجانا ہے مجھے کرنے اور مغریف سے اس کا کہا رہنا ہے مجھے کرنے عبادت کرنے جو پھر اس کے بعد کہا رہنا ہے اور بستر کے آرام کریں کتنے مجھے در دو مجھے دو مجھے اٹھ چیز چادر ہے پھر عبادت کرنی ہے اور سہری کرنی ہے پھر اس کے بعد کو جانا ہے یہ رات کی عبادت اسی طرح سے کریں گے انشاءاللہ تو ثواب ملے گا اور ساری رات جارنے کا بھی مطلب نہیں ہے جتنا جا 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 ہو آرام سے کوری رات جارنے کی ضرورت نہیں پھر کچھ بل حسی لوگ جن کے مقفر رہی ہو لی ان میں ایک شرط کرنے والا ایک شراب کینے والا آپ میں تازخ کرنے والا ماباپ کی نا پرمانی کرنے والا جنگی پائی جام ساری چیزوں کو سفنوں سے جن سے پہنچانے والا لیکن یہ ہماری بہنوں کے لیے نہیں اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ اور سے ماشاءاللہ زیادہ عمل کرتی ہے اور سے عمل بھی زیادہ کرتی ہے اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری عورت بھی زیادہ قربانی ہے آپ سے زیادہ عورت بھی قربانی ہے کیونکہ انہیں تو دودھ بھی نہیں رہی آواز تاہا آ رہی ہے ساری آپ تک جیل بھی لگ رہا ہے آپ کو محرم بھی لگ رہا ہے سواقین تو بساری رہی ہے پتہ ہی آج کہا سے آ رہی ہے اس وقت میں قربانی سننا ہے واقعی کمال کی بات ہے یہ دور کو یہ قدر نانی بات ہے اس پر قابل قائد ہیں ہماری بہن کہ دور اتنی احتمال سے ساتھ سنتی ہیں اور آخری فیر وقت رشتے داریوں کو ختم کرنے والا اللہ اس کی مقصر رضی فرماتا یہ آج کے بیان کا ہمارا خلاص ساتھ موسیقی